دوستو بھارت کی سرچھا کمپینیوں نے دی بھارت کو ایک اور بہت بڑی خوش خبری تو دوستو آج ہم بات کرنے بہترم ون مسائل کے بارے میں تو دوستو یہ بھارت کے بہت بڑی کامیابی اس مسائل کے بارے میں اگر آپ لوگ اچھے سے جانوگے تو آپ کو بھارت پر گرب ہوگا اور ایسی مسائل جو کی بھارت نے بھی آج ڈیولپ کی ہے اس کا پرچھڑ کیا ہے اس کے بارے میں سب کو ڈیٹیل سے آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ مسائل پاکستان اور چائنہ کے ل رہے تھے اس مسائل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے تو نیچے ریٹ کلار کا سبسکرائب کا بٹن ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ گئے تو دوستو جب سے گلوان گھاٹی کی ہنسہ ہوئی تب سے بھارت ایک سے بڑھ کے ایک نئی مسائلوں کا پریچھڑ کر رہا ہے وہی پہ میں آپ لوگ کو بتا د کہ جب سے گلوان گھاٹی کی ہنسہ ہوئی تب سے بھارت کئی سارے پریچھڑ کر چکا ہے اپنے مسائل سسٹم میں اور بہت سارے ایسے ہتھیاروں کا اس نے پریچھڑ کیا ہے جس سے ہم بھارتیوں کو بلکل گرب ہونا چاہیے تو دوستو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ آخر رودرم مسائل کا مین ورک کیا ہے تو دوستو رودرم مسائل کا مین ورک ہے کہ کسی بھی دیس کے دیفنس سسٹم کو بلکل تہس نیس کر دینا اس دیس کے دیفنس سسٹم کو بلکل ن نستہ نابود کر دینا اگر آپ لوگ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کسی دیس کے دیفنس سسٹم کو بلکل نستہ نابود کر دیا جائے اس دیس پہ کتنا زیادہ پلس پوائنٹ مل سکتا ہے سامنے والے دیس کو اگر آپ یہ مان لیجے کی بھارت چائنہ پہ حملہ کرتا ہے اور یہ مسائل رودرم مسائل چائنہ کے اس فور ہنڈرڈ کو بلکل ختم کر دیتی ہے تو آپ یہ مان لیجے کی پورے چائنہ کے اندر ہمارے فائٹر پلین بلکل گھوم سکتے ہیں اور وہ ان کا کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ہمارے فائٹر پلین کو بلکل ڈیٹیکٹ کر کے مار کے گرا سکتا ہے تو دوستو یہی وجہ ہے کہ اس مسائل کے پریچھڑ کے بعد چین پاکستان بہت ہی زیادہ گھبرا چکے ہوں گے دوستو یہ مسائل چین پاکستان کے لیے بلکل کال کا کام کرنے والی اور بھارت کا برمہست بننے والی ہے تو دوستو اب میں آپ لوگ کو اس مسائل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گا سپیٹ کے بارے میں تو اس کی سپیٹ دو ب سپیٹ سے سامنے والے ٹارگٹ پہ بلکل وار کرنے میں سکچم ہے وہی پہ اگر بات کی جائے گی اس مسائل کو بلکل آپ سکھوئی تھائٹی جیسے بیمانوں میں بلکل آپ فٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ یہ مال لیجے کہ یہ مسائل ہمارے تیجس میں آگے فٹ ہو جائے گی کچھ سمیہ بعد تو دوستو یہ مسائل کا مین ورک یہی ہے کہ سامنے والے دیس کے ڈیفنس سسٹم کو بلکل بیکار کرنا ان کے ٹینکوں کو اڑانا اب دوستو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اس مسائل کی رینج کیا ہے دیکھیں ایسی مسائلوں کو رینج بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی رینج دو سو کلومیٹر سے تین سو کلومیٹر کے بیچ میں ہے تو آپ یہ مال لیجے کہ اتنی رینج والی مسائل جو کی لڑاکو بیمان میں فٹ کی جائیں گی تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کسی دیس کے لیے کہ ایسی مسائلوں کا وہ دیس پریشڑ کر رہا ہے تو دوستو یہاں پہ اگر چین کے آس پاس کی جتنے ویس بنے ہوئ ہیں بھارت کی سیما سے ان کو بلکل یہ دھوست کرنے میں سفل رہے گی وہی پہ اگر بات کی جائے گی پاکستان کے تو پاکستان تو بلکل بھارت کی اس مسائل کے رینج میں آتا ہے تو دوستو بھارت کے لیے بہت ہی جیادہ اچھی خبر ہے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ بھارت اس سمئے جب سے گلوان گھاٹی والا حملہ ہوا ہے تب سے بھارت نئی سے نئی مسائلوں کا پریچھڑ کر رہا ہے میرے حساب سے آٹھ مسائلوں کا پریچھڑ ابھی تک ہو چکا ہے تو آپ لوگ کے ل بھارت کو کھڑا کرنا آگے چل کے تو ویسے وہی قدموں پہ ہمارا دیس بلکل چلنا ہے اور بھارت ایک سے بڑھ کے ایک ڈیفینس ریلیٹیڈ آپ یہ مانی جے ہتھیاروں کا نیرمار کر رہا ہے تو یہ بھارت کے لیے اور بھارت واسیوں کے لیے بہت ہی گروی کی بات ہے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بارہ ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائ ویڈیو میں اس چینل پہ لاتا رہتا ہوں تو جائے ہن جائے بھار